بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی ایسی چیز ہے جس میں نہ کوئی جی ایسٹی ہے نہ ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے نہ جس کی قیمتوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے خیر رد و بدل تو نہیں اضافہ کی بات ہی کرتے ہیں ہماریاں تو قیمت ہے ہمیشہ ایک چیز بڑھتی ہے تو بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن ایک بات یہ ہے کہ خواب بھی دو طریقے کی ہوتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں جو کہ ہم سوتے رہے دیکھتے ہیں اور وہ ہمارے اختیار بھی نہیں ہوتے ہیں وہ اچھا خواب بھی ہو سکتا ہے ڈراؤنا خ دیکھتے ہیں وہ خواب سمجھ لی جائے یا وہ امیدیں ہوتی ہیں انسان سوچتا ہے اپنے مستقبل کے لیے اپنی تعلیم کے لیے اپنی ترقی کے لیے ہر ایک کے خواب ہوتے ہیں کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے کوئی اپنی اولادوں کے خواب دیکھتا ہے لیکن افسوس کے بعد یہ کہ اس دنیا میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ ان خوابوں کی تکمیل دیکھ پاتے ہیں بہت سادہ تار ایسے ہوتا ہے کہ جو آپ سوچ شاید آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا یہ ہی زندگی ہے اور پھر جن کی جو سوچتے ہیں جو امیدیں واوستہ کرتے ہیں جب وہ امیدیں آپ کی پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ ایک مایوسی وقتی طور پر تو مایوسی ہوتی ہے پھر بعد میں انسان وقت کے ساتھ ساتھ زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ جو مایوسی ہوتی ہے یا وہ ناومیدی وہ زیادہ تر کچھ لوگوں کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے اور پھر وہ زندگی میں ہر طرح سے پیسے مسٹک ہو جاتے ہیں اور پھر شاید وہ کچھ ایسے ب لوگ ہیں پھر وہ اپنی کمزوریوں کو یا اپنی ناومیدیوں کو چھپانے کے لیے پھر دوسروں کی کمزوریوں کو زیادہ اجاگر کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ دن پہلے میں ایک اتفاق سے فنکشن میں گیا اور وہاں پہ میری ایک صاحبہ سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے ہی بتا چلا کہ وہ جو صاحبہ تھی انہوں نے میڈیکل کالج میڈنیشن لیا لیکن اس کے بعد پھر ان کی شادی ہو گئی زیادہ ہمارے یہ ہی ہوتا ہے لڑکیوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے زیادہ ت کیوں چاہے وہ میڈیکل کالج میں ہوں یا کسی اور جگہ پہ ہوں جو سوچتی ہیں لیکن ان کے لیے ہمارے معاشرے میں سب سے پہلے سوچا رہا ہے شادی بہت ضروری ہے اور پھر شاید شادی زندگی ان کی جو ایک عرضو ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتا ہے لیکن یہ جو آج میں ڈسکس کر رہا ہوں جو ٹاپک جن خاتون سے آپ ان کی حمد دیکھیں کہ ڈاکٹر بننے کا بہت شاکت ہے شادی ہو گئی شادی کے بعد پھر ہماریاں تو یہ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ میڈیکل ایک فل ٹائم پروفیشن ہے اس میں آپ کو پڑھنا ہوتا ہے کالج آنا ہوتا ہے پروف ہوتا ہے اگزامز ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں شادی کے بعد شاید کنٹینیو نہیں کر باتے بہت سے لوگ دس سال گزر گئے پندرہ سال گزر گئے بیس سال گزر گئے بائیس سال گزر گئے لیکن جب بچے بڑے ہو گئے اور جب اپنا بچہ میڈیکل کالج میں آیا تھا ان کو حساس ہوا کہ اب تو میں اس کو کیا پڑھوں میں نے تو خود نہیں پڑھاتا لیکن وہ سپارک اندر موجود تھا اور سب سوڑی بات وہ ہوتی نا ہمت موٹیویشن وہ اس کی اگزامپل ہیں اور اس کے بعد انہوں نے شادی کے بائیس سال کیا دوبارہ بڑی کوششیں کی فیر کیونکہ میڈیکل کالج میں دوبارہ کنٹینیو کرنا آسان نہیں ہوتا اور کسی طرح سے وہ کامیاب ہوئیں اور پھر ڈاکٹر بن گئے اور ڈاکٹر بن کے ماشاءاللہ نہ سی اپنے جو خواب تھے اس کو پورا کیا بلکہ آج کو خدمت بھی کر رہی ہیں تو آج کا پروگرام ان تمام لوگوں کے لیے یا ان تمام خواتین کے لیے ان تمام حضرات کے لیے جو کی زندگی میں کچھ سوچتے تھے اور سوچنے اچھی بات ہیں خواب دیکھنا یا اچھی امید رکھنا یا اچھی چیزیں سوچنا بہت اچھی بات ہیں لیکن اگر وہ تکمیل نہیں کر پائے نا تو آج میں آپ کو ایسی شخصیت سے ملواؤں گا جو مطلب ٹھیک ہے زندگی کے وقت گزر گیا لیکن انہیں نے اپنا گول اچیف کیا تو آپ بھی کر سکتے ہیں مایوسی سے کیسے نکل سکتے ہیں یہ ہے آج ہمارا پروگرام اور جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ اس وقت ہم برائی راست آتے ہیں تو اس وقت ہم برائی راست آپ کے گھرے میں موجود ہیں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں ناکام ہو چکے ہیں تو کیا کریں ک اور دوسری بات وہ لوگ جو کہ جنہوں نے زندگی میں اچیف کیا ہے بہت سٹرگل کے بعد وہ بھی کال کریں اور طریقے بات ہیں ان تمام لوگوں کی کیونکہ میرے برگرام میں جو آکے گیسٹ اکسر جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت ویلیوبل ہوتے ہیں تو آپ کی کالز آپ لوگ بھی جو اپنا فیڈبیک دے رہے ہوتے ہیں وہ بہت ویلیوبل ہوتے ہیں تمام لوگوں کے لیے جو کہ گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کی جو لائف کی اگزامپل ہوتی ہے یا آپ کی لائف کی سٹرگ یا اچیومنٹ ان کے لئے مشلہ رہا بن جاتی ہے لیکن جب کال کریں گے تو اس کے لئے نمبر ملانا پڑے گا اور نمبر ہے 35305278 اور 79 گراجی صفحہ کے لئے سنبر ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کرنے 021 آئیے آج ان خصوصی مہمان سے تعریف کراتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیما ندیم صاحبہ پاکٹر شیما ندیم صاحبہ جو ہیں بسیگلی سینئر میڈیکل آفیسر ہیں اور پاکستان میں ایک ادارہ ہے جو کہ منٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت خدمت انجام دے رہا ہے کاروانے ہاتھ اس سے باوستہ بھی ہیں اسلام علیکم علیکم کیسی ہیں آپ میں بالکل ٹھیک پاکٹر شیما ندیم صاحبہ یہ بتا ہے یہ تھوڑی سی کھانی تو جو مجھے پتا تھی وہ تو میں نے اپنی زبان میں سنا دی یہ کیا ہوا آپ کا میڈیکل کالیج جب ایڈمیشن ہوا کب کی بات ہے یا کون سے میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن ہوا تھا جی میرا ایڈمیشن ہوا تھا سندھ میڈیکل کالیج کراچی میں اس ایم سی جس کو کہتے ہیں اور اس میں ایڈمیشن جیسے شوق سے لیا جاتا ہے نمبر لاکر اور امتحان پاس کر کے اور دن رات جاکر اچھے شوق ڈاکٹر بننے کا خود تھا یا امہ اببہ نے کہا بھر ڈاکٹری بن جائے میں نے اپنے آپ کو کبھی ڈاکٹر کے بغیر کچھ اور تصور نہیں کیا ہاں وہ سوچا بات ہے ہاں مطلب میرا جو اپنے آپ سے تصور آتا تھا وہ دو طرح سے آتا تھا ایک تو ڈاکٹر یا ایک رائٹر ٹھیک ہے تو جب میں نے ایڈمیشن لیا لیکن میں ایسا سمجھتی ہوں کہ انسان کچھ بھی سوچے کچھ بھی چاہے لیکن جو اس کے نصیب میں لکھا ہے وہ ضرور ہوتا ہے اور جو اس کے نصیب میں لکھا ہے اگر کہ ایسا ہونا ہے تو وہ جتنی کوشش کر لے وہ ہوگا ضرور اب یہ اس انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھ مجھتی ہے صاحب موجودک ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ خ声 حاصل اع percussion بیکтер ڈیپینڈ کرتے ہیں اور وہ اپنا جو خواب دیکھتے ہیں ان کو حقیقت میں کبھی نہ کبھی ڈھال ہی لیتے ہیں لیکن کچھ لوگ خواب تو دیکھتے ہیں لیکن کچھ انوائرمنٹ یا کچھ ویل اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی جس کے لئے وہاں تک پہنچ نہیں پاتے صحیح کہہ رہی ہیں تو میں کہنا یہ چاہی تھی کہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ بہت ہی مطلب انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں کہنا یہ چاہوں گی کہ کچھ ایسا سیل مطلب ہر لوکیلٹی میں ہونا چاہیے جہاں پہ کچھ لوگوں کو ان کی جو خواہشات ہیں خواہشات ہیں جو پروفیشنلی وہ لوگ جو سوچتے ہیں اس کے اوپر کچھ ایسے جو پروفیشنل لوگ ہیں جو سکسیسپول ہیں وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ایک میرا قویسن ہے وہ یہ ہے کہ موٹیویشن جو ہے وہ آپ مطلب ایک طرح سے نہیں لے سکتے آپ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے زندگی میں جب آپ نے وہ سب کو چھوڑا تھا اس وقت آپ کی کیا فیلنگ سی اور جب آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا اور کون کونٹری ہارشیب صاحب کے اس راستے میں آئی ٹھیک ہے صاحبہ صاحبہ یہ کہ آپ کی سانس کیوں پھول رہی ہے میری سانس انتیکٹ میری بیٹی میرے پیچھے بہت کھڑی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت اچھی باتا ہے اور بہت اچھے سوال آپ کے آج ہم بات کریں گے کہ اپنی زندگی میں جو جیسے ہم سوچنا چاہتے ہیں کیا وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر نہیں کر سکتے تو میں دکھاؤں گا یہ خاتم کہ میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شیما جنہوں نے حاصل کیا اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں زندگی سب کے لئے مشکل ہے ان کے لئے بھی مشکل تھی ہیں میرے لئے مشکل ہے آپ کے لئے مشکل ہے لیکن وقت ہوتا ہے نومیدی نہیں ہونی چاہیے مزید باتیں کریں گے نومیدی کی وہ ختم کریں جارلنگ چھوڑے سے بریک ہم آنے ساتھ لگئے